اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسکان رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزا ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی ملاقات ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کب اور کس حال میں کروائے گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں عیسائیت اور مسلمانوں کی کتب میں کیا روایات موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ کون شخص تھا جس کو سولی پر چڑھایا گیا یہ سب آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل روٹیفکیشنز بھی آن کر لیجئے تھا کہ دنیا بھر اور اسلام کی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں شکریہ ناظرین حضرت عباس سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور جس گھر میں داخل ہوئے اس میں آپ کے ہواریوں میں بارہ افراد موجود تھے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے کفر کر لیں گے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل دے دی جائے اور میری جگہ وہ قتل ہو جائے اور روز قیامت وہ میرے ساتھ ہو ان میں سے ایک سب سے کم عمر نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ جب دوبارہ پوچھا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا کہ تم پہلا ہی ہے پھر اسے آپ کی شکل دے دی گئی پھر آسمان کی جانب سے ایک تیز نور آیا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور آسمان میں غائب ہو گیا یہودی آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور آپ کے مشابہ نوجوان کو پکڑ کر لے گئے اس کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا ان یہودیوں کو یہی لگا کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے جبکہ در حقیقت وہ نوجوان شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل نوجوان تھا ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں آئے تو آن کے پاس ہواریوں میں سے سترہ ہواری موجود تھے یہودیوں نے ان کو گھیل لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی انہوں نے کہا کہ تم نے ہم پر جادو کیا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج تم میں سے کون جنت میں جائے گا اور کون اپنے آپ کو جنت کے بدلے میں بیچ ڈالے گا ان میں سے ایک حواری بولا کہ میں حاضر ہوں پھر وہ ان کی طرف کیا اور کہا کہ میں ہی حقیقی عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس کو تم تلاش کر رہے ہو ان یہودیاں نے اس شخص کو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا اور لاش کو سولی پر چڑھا کر سنسار کرتے رہے جس حد تک ممکن ہوا زدو کوب کرتے رہے اور اس کی لاش سات دن تک جوہی سولی پر لٹکتی رہی ناظرین اس طرح کی اور بے شمار روایات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق موجود ہیں لیکن ان کو یہاں بیان کرنا نممکن ہوگا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ملاقات جو انہوں نے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کی تھی اس کے بارے میں عیسائیت اور مسلمانوں کی مختلف روایات ہیں جو آپ سے کچھ شیئر کرتے ہیں عیسائیوں میں ایک کتاب کی روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سولی کی جگہ روتی ہوئی آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے مادرِ گرامی آپ کیوں روتی ہیں تب جنابِ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ پر جو مظالم ہوئے ان پر رو رہی ہوں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی طرف سے آسمان پر مجھے اٹھا لیا گیا ہے مجھے بھلائی ہی بھلائی ملی ہے آپ میری وجہ سے غمزتہ بالکل نہ ہو ناظرین ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے جو ایک خجور کے تنے کے پاس کھڑی رو رہی تھی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آئے اور اپنی والدہ کو اپنے جسم میں مخوں کے نشانات دکھائے اور بتایا کہ میری روح اٹھا لی گئی ہے اور میرا جسم سولی دے دیا گیا ہے ناظرین یہ بہتان جھوٹ منگھڑت اور تبدیل شدہ روایت ہے ان جیل میں بلکل غلط اضافے اور حقیقی دلائل کے بلکل خلاف ہے یہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا جسم زمین پر رہ گیا اور روح اللہ تعالی نے اسمان کی طرف اٹھا لی حافظ ابن عساکر نے یحیٰ بن حبیب سے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے سولی دیے جانے کے ساتھویں دن حاکم وقت سے جسم سولی سے اتارنے کا سوال کیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ سولی دیا ہوا بدن ان کے بیٹے کا ہی ہے حاکم وقت نے اجازت دے دی تو ان کی تدفین کر دی گئی جناب مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے امی یحیٰ کے ساتھ قبرستان گئی وہاں پر پہلے سے ہی حضرت جبرائیل عمی موجود تھے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے آپ کے بیٹے کو تو اللہ تعالی نے آسمانوں پر صحیح سلامت اٹھا لیا تھا یہ قبر آپ کے بیٹے کے ہم شکل کی ہے جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کی شکل میں بدل دیا تھا اور آپ کو ایک جنگل کا بتایا کہ آپ کی ملاقات وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اس جنگل میں تشریف لے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو دیکھا اور تیزی سے ان کی جانب بڑھے اور ان کے سر پر بوسا دیا جیسا کہ ہمیشہ دیا کرتے تھے پھر فرمایا کہ اے پاندرِ گرامی مجھے وہ یہودی قتل نہیں کر سکے میں خدا تعالی کے حکم سے زندہ ہوں مجھے اس پاک ذات نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے مجھے آپ سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے پھر فرمایا کہ آپ کی موت تک وقت قریب آ چکا ہے بس صبر سے کام لیں اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کریں اس کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اپنی والدہ سے کبھی نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پانچ سال تک آپ کی والدہ حجات رہی اور اس کے بعد ان کا وسال ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی جب ان کا وسال ہوا ناظرین بہاسیتی مسلمان ہمارا عقیدہ اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی کی حیثیت سے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کو پختہ اور درست فرمائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیا کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشنز آن کر لیجئے تاکہ دنیا بھر کی اور اسلام کی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ دی رہیں شکریہ